آج کی ایک اور بڑی خبر رازحانی دلی میں کورونا سے سنکرمت مریضوں کی تعداد چھبیس سو سے زیادہ ہو گئی ہے دو ہزار چھ سو سے زیادہ ہو گئی ہے رازحانی دلی میں اس میں کورونا واریرز یعنی سواس کرمیوں میں بھی سنکرمت اب تیزی سے فیلا ہے اب تک رازحانی میں پچھتر میڈیکل سٹاف وارس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں جان لیوہ کورونا کسی کو نہیں چھوڑ رہا اسپطالوں میں وارس سے سیدھے مورچہ لے رہے ڈاکٹر، نرس اور دوسرے سواس کرمی کورونا سنکرمن کا لگاتار شکار کو رہی ہیں آج دلی ایمز کے کینسر ویبھاگ کے ایک نرس کورونا پوزیٹیو بھائی گئی جانچ میں ان کے دونوں بچے بھی سنکرمت ملے ہیں وہیں ہندو راو اسپطال کی ایک نرس بھی پوزیٹیو بھائی گئی ہے ہندو راو اسپطال کو فیلحال بند کر دیا گیا ہے نرس کے سمپرک میں آئے لوگوں کی پہچان کی کوشش تیز ہو گئی ہے پوری اسپطال کو سینٹائز بھی کیا جا رہا ہے ادھر سواست منتری ڈاکٹر ہرش وردھن نے ایمز ٹراما سینٹر کا جائزہ لیا ڈلی کے تین بڑے اسپطال بیمار ہیں کیونکہ وہاں پر کورونا وائرس کا اٹیک ہوا ہے یہ ہیں ڈلی کے ایمز اسپطال ہندو را اسپطال اور تیسرا اسپطال ہے بابو جگجیون رنج جہاں پر سب سے زیادہ کورونا کا اثر ہوئے دراصل یہاں پر چوالیس لوگ ایسے ہیں جو سواست کرمی ہیں جو اس کی چپیٹ میں آئے ہیں رازدھانی ڈلی میں اب تک بچہتر سواست کرمی کورونا وائرس سے لوگوں کو پچھاتے ہوئے خود اس سنکرمن کا شکار ہو گئے ہیں ایمز میں دو نرس اور ایک ڈاکٹر سنکرمن کی شکار ہوئے ہیں سفدرجنگ اسپطال میں ساتھ ڈاکٹر اور دو نرس پوزیٹیو پائے گئے بابو جگجیون رام اسپطال میں جوہالی سواست کرمی سنکرمیت ہوئے راجیو گاندھی کینسر اسپطال کے تین ڈاکٹر سمیت 21 سٹاف پوزیٹیو ملے لیڈی ہارڈنگ اسپطال کے دو ڈاکٹر اور چھے نرس پوزیٹیو ہوئے ہیں کلاوتی شرن اسپطال میں دو ڈاکٹر سنکرمیت ہوئے محلہ کلینک بابرپور اور موجپور میں ایک ایک ڈاکٹر سنکرمن کے شکار ہوئے ہیں ایسے میں اب سرکار بیکا پلان کو پوری طرح ایکٹیویٹ کر رہی ہے ہماری کنٹینمنٹ کی سٹیٹیجیز ہیں کلسٹر کنٹینمنٹ کی سٹیٹیجیز ہیں ہمیں اس بات کا سنتوش ہے کہ سارے دیش میں ہمارا دشمن کووڈ وائرس کہاں کہاں کتنی ماترہ میں ہے اس کی جانکاری ہم کو ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا ہمارے سواست کرمیوں کو کرنا ہے وہ بھی ہم کو پتا ہے ایشیا کے سب سے بڑی منڈی آزادپور جہاں سے پوری دلنی میں سبزیوں کی سپلائی ہوتی ہے یہاں چھے کورونا مریض ملے ہیں ایک شخص کی پہلے ہی موت ہو چکی ہے ہشاسن پوری منڈی کو سینٹائز کر رہا ہے پچاس مزدوروں اور کاروباریوں کے ٹیسٹ کرائے گئے ہیں کورونا کے بڑھتے معاملوں کے بعد دلی سرکار نے ساف کر دیا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن کو لے کر کسی طرح کی ڈھیل دینے کے پکش میں نہیں ہے دلی سرکار اس معاملے میں کیندر کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے انوج مشرا کے ساتھ چراغوٹھی دلی آج تک